ہلو جی اسلام علیکم and welcome to the new vlog ہاں تو بھائیا بھائیا چکر یہ ہے کہ آج ہم کریں گے اپنے بھائی ارسم بھائی کے سٹائل میں vlog اور آج ہم آپ کو بتائیں گے تین بات ہیں اوکے جی رول کیمرہ ایکشن ہاں تو بھائیا سب چکر ہے نا بھائیا کٹ 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 ایسے نہیں ایسے نہیں مجھے پورے اموشن چاہیے پورے اموشن چاہیے ہم پھر سے کریں گے ایک دفعہ پھر سے کریں گے اوکے رول کیمرہ ایکشن ہاں تو بھائیا سب چکر ہے بھائیا ہاں تو بھائیا یہ تھی ہماری طرف سے نہایت گلیز خبیز اور بغیرتی سے بھری ہوئی ایک چبلی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو اپنے اور دوستوں کے ساتھ چیئر کر دیں ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوگا ہاں جی جو پہلی بات کا چکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے تھے کہ ہمارے نے ہر وقت کیپ کیوں پہنی ہوتی ہے اس نے اپنا سر کیوں چھپایا ہوتا ہے آخر کیا چھپا ہوا ہے اس کے سر کے اندر کیا وہ گنجا ہو گیا ہے کیا کچھ گر بڑ چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ میں نے کیپ اس لئے پہنی ہوئی تھی کہ میں نے کرنے ہے اپنے بال لمبے اور لمبے بال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس کے لئے مجھے لمبے بال چاہیئے وہ آپ کو بعد میں بتاتا چل جائے گا کہ میں نے لمبے بال کس کریکٹر کے لئے کرنے ہے سو میں کر رہا تھا اپنے بالوں کی حفاظت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے ہی سیدھے نہیں ہیں تو ان کی کیر کر رہے ہیں تاکہ جب ہم اس کریکٹر کے لئے اپنے بال سیدھے کرنے چاہیں مشینری کے ذریعے تو یہ سیدھے ازلی ہو جائیں مجھے اب کچھ گندہ سا دیکھنا ہے کچھ واحیات سا ڈانس دیکھنا ہے بس مجھے نہیں پتا مجھے دیکھنا ہے ایکشن جھان جردی پاما چھنکار کارٹ 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 یہ کون سی ایکٹنگ تھی تمہاری اس کو کہتے ہیں واحیات دانس دیکھیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے دو ٹکے دے کے آپ نے مجھے خرید لیا تو میں چھوڑتا ہوں یہ ایکٹنگ میں چھوڑتا ہوں تمہاری یہ فلم میں بھر میں بھیجتا ہوں اس کو ہنجی جو دوسری بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ مزیدار سا قصہ ہے وہ اس طرح سے کہ آپ نے جو کعوے والی ویڈیو یا آرڈیو یا کہیں پر کچھ دیکھا ہوگا سننا ہوگا میسیج کے حوالے سے کہ کہیں پر ایک بچہ پیدا ہوا اس نے پیدا ہوتے کہا ہے کہ آپ کعوہ پیئیں ٹھیک ہے اور یہ کرونا ویرس کا علاج ہے جو کہ انفورچنیٹلی جو انپڑھ لوگ ہوتے ہیں ان تک پہنچے تو وہ اس کو سیریس لے لیتے ہیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہمارا آبائی گاؤں ہیں وہاں پر بھی یہ خبر پہنچی تو بس مجھے رات یہ پتہ چلا کہ وہاں پر جتنے بھی گاؤں کے لوگ ساروں نے کعوے پناہے اور ساروں نے پیے اور بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم کرونا ویرس سے آزاد ہو چکے ہیں تو مہربانی کریں مطلب انپڑھوں کی لینا چھوڑ دیں بچارے معصوم سے لوگ ہوتے ہیں کیا قصور ہوتے ہیں کیوں لے رہے ہیں بتا نہیں یہ کون پھیلاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہاں سے آتے ہیں مطلب تمہاری کوئی زندگی بھی ہے مطلب یہ ہی تمہارے مقصد ہے کہ کسی کو ٹینشن دو کسی کو خوشیاں دو آپ نے تو سیریس ہی لے لیا کیا ہو گیا میں نے چھوڑ دیا وہاں پر ایکٹنگ میں نہیں کرتا میں نے کام چھوڑ دیا وہاں پر وہاں تو میری عزت ہی نہیں ہے دو ٹکے گی خادر مجھ سے مجھرا کروایا گندے گندے ڈائیلوگز کروایا اور جی جو تیسری بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ کبھی اس کے پاس اچھا بیگراؤنڈ ہوتا ہے کبھی اس کے پاس برا بیگراؤنڈ ہوتا ہے تو آئی ایم رائٹ ناو سو آئی ایم ناوئی ڈیز ان مائی ہوم مطلب میں اپنے ہوم ٹاؤن آیا ہوں جلال پور پیر والا میں اور یہاں پر موسٹلی فیملی جوائنٹ ہے تو کافی بچوں کا شور ہوتا ہے اس طرح سے تو میں اوپر سٹور روم میں آ جاتا ہوں سٹور روم میں آ کے آپ سے باتیں کرتا ہوں لیکن ملتان میں میرا جو سٹوڈیو ہے وہ ملتان میں ہے سو آج کا لوگ ڈاون کے وجہ سے ہم جلال پور میں قید ہیں یا یہاں پر ہی ہوتے ہیں سو جہاں پر جب بھی جیسے ہی وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھے بیگراؤنڈ کے ساتھ ویڈیو دیکھنا کے ملیں گی فیلحال آپ کو انہی بیگراؤنڈ کو انجوئے کرنا ہے ان کو نہیں دیکھنا بلکہ بھائی کی باتوں کو سننا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا بڑا دل سے کیا تھوڑا کریٹیو کرنے کی کوشش کیا ہے سو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے اور ہاں جی چو لاسٹ بات ہے وہ یہ کرنی تھی کہ یار پلیز سبسکرائب مائی چینل رائٹ نو بکوز پچاس پرسنٹ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھنے والے سو میں سے پچاس پرسنٹ وہ ہوتے ہیں ویڈیو دیکھنے والے جو اس کینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور ایسے چلے جاتے ہیں سو پلیز سبسکرائب کر دیں پردنا یار پھائی بھائی 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 جان نیو پلیز تینکیو سو مچ پر سبسکرائبنگ اور لائکنگ مائی ویڈیو بہت بہت کم لوگ دیکھتے ہیں جتنے بھی دیکھتے ہیں بھائی بھائی کو خوشی ہوتی ہے سلامت رو خوش رو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں